امری سرکیہ سانسل سردار گرجیس سنگھ اوزلا کے دوارہ راوی دریا کے پاس بسنے والے گاؤں میں کسانوں کو ایک بیڑا دیا گیا جس میں وہی راوی دریا سے اپنی فصل کی اور جاگ سکے وہی بیڑا ملنے پر کسانوں کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر تھی وہی جان کری جیتے ہوئے گاؤں کے میمبر پنچے جگجیس سنگھ نے بتایا کہ سردار گرجیس سنگھ اوزلا کے دوارہ جو ہمیں یہ بیڑا دیا گیا ہے اس سے ہمیں بہت پیدا پہنچے گا کیونکہ جب کسان اپنی کھیتی کرنے کے لیے پاکستان کی یور جاتا تھا تو راوی دریا میں اس کی فصل اور خود کی جان کو خطرے میں ڈال کر وہی دوسری اور کھیتی کرتا تھا لیکن اس بیڑے ملنے کے قارن اب سبھی کسانوں کی جان مالتی رکھے گی اور اپنے ٹریکٹر اور کمبائن بھی اس میں رکھ کر دوسری اور لے جا کر کھیتی کر سکتے ہیں جس پر چونکی دوسری اور بکنے دوسری اور ملنے کے لیے پہنچے کھٹروں میں جانے ہیں پہنچے گا جانا پہنچے گا ہے خدا پہنچے گا ہے کھٹی کر دے گا ہے پہنچے گا ہے پہنچے گا ہے پہنچے گا ہے یہ اوجلا صاحب دی میر بنی ہے جی ساری آج کا پروگرام ہے جو اجنالہ ہلکا پڑتا ہے جیسے کونسی جنسی جو پارلیمنٹری ہے وہ امرسار کے اندر ہیں اور یہاں بیڑا دیا ہے جو کسان راوی دریا لگتا ہے دریا کے پاس کافی جمین ہے جس کے اوپر کسان کھتی کرتے ہیں اور وہ جب بیڑا نہیں تھا تو وہ دریا کے اندر سے گزرتے تھے چاہے وہ لیڈیز ہیں چاہے وہ ہیں اور ان کے سندھ بھی جتنے بھی ٹریکٹر ٹرالیز ہیں وہ بھی سب اندر سے جاتے تھے پانی سے تو کافی میس سیفننگ بھی ہوئی کئی ڈیٹس بھی ہوئی ہیں اس کے اندر تو اس لیے بیڑا دیا ہے جس کے اوپر سے یہ لوگ وہاں پار جا سکتے ہیں بھی دوری کرنے کھیتی کرنے اور وہاں سے جتنی فصل ہے بیڑے کے جریعے جہاں آ سکتی اس کے اوپر ٹریکٹر بھی جاتے ہیں کمبائن بھی جاتی ہے بڑا بیڑا ہے ہم نے سر سے کیمرامین دیبک بجاج کے ساتھ ہنی مہرا جیبے پنچاب ٹی وی